یو ایسے سے پتھار محکال کی پاوہ نگری میں سوامی نلدہ ننج جی گری مہاراج نے گربگرہ میں پرویش گربہ محکال کی پوجہ اچنا کر ان کا عشیر واد ساپ کیا اس کے پچاس محکال مندر پریسر میں کامکھیا سادق راجی شرما نے شول شیفل سے سوامی مہاراج کا سواغت کیا وہی محکال مندر میں جناہ اکھاڑا کے مہند وینید گری جی مہاراج نے یو ایسے سے آئے گروہ جی کا شول ایبم شیفل سے سواغت کیا اس کے علاوہ گروہ جی نے اجن کے پرمک مندروں میں جا کر پوجہ کی سوئیم آئے وقتوں کو عشیر واد دکھیا مہاراج نے کہا کہ میرے دوارہ عدیل سناتن دھرم کے پچار یو ایسے سے سکتاویس دیش ویدیش میں جا کر پچار کیا جا رہا ہے سپنگ گوپ میں گروہ دوارہ مندر کا نرمان کیا جا رہا ہے اس کا کام عدیل سالو ہے مہاراج نے با محکال کے عشیر واد سے کہا کہ جلدی مندر کا شبھارم کیا جائے گا اجن کا دیاج شرما کاماکیا سعادت نے اس موقع پر دھرمی درمالی کو اندر محدود آئے جو سناتن دھرمشین ہوتا جا رہا ہے گروہ دیو 63 کنٹری کے اندر یہ سناتن کی دھوجہ کو پھیڑا رہے ہیں بہت پرچار پرسار چل رہا ہے گروہ جی کے پروچن چل رہے ہیں اور ابھی اندور کے اندر بھی ان کی کتھا چل ہوئے ہیں پورے ویشوہ میں سناتن دھرم کا پرچار کر رہے ہیں جس طرح سے آپ دیکھیں ڈیلیشن سوگرہ ختم ہو گئے ہیں ان کی کتھا کے مادیم سے لوگوں میں صدگتی آئے ان کو صد بودھی آ رہی ہے بچار چینج ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بڑے حرس کی بات ہے کہ سناتن دھرمشین ہوتا کو لے کے 63 کنٹری میں ایک سنت نکلے ہیں اور ان کا لے ہے بابا مہاکال ان کی ہر منوکامنا پورن کریں اس پاون پونیت جوترلنگ میں آ کر ایک دربی نبھوتی کو صدیب ہوتی ہے لیکن آج بابا مہاکال کی اتیب شیش کرپا ہوئی اور مہاکال کے درشن سے جو ادویتی علاوکک آنند کی پرابتی ہوئی وہ اوڑننی ہیں وہ شبدوں کا وشے نہیں ہیں ایک آنطریق انبھوتی ہے اور یہ پاون جوترلنگ کا سنسپرش دیویتھا ہوجسوی تھا اور وردائی تھا اور میں سمجھتا ہوں 63 دشو میں جو ہماری ستسنگ کی دھارہ ایٹرنل ووئس ٹرسٹ کے مادھیم سے وشو دھر میں بہ رہی ہے وگاہت ہو رہی ہے مہاکال کے آشروات سے وہ اننت گنی ادھک بڑھ جائے گی ایسی پونیت آشروات کو لے کر آج ایک انبھوتی کو سماہت کر کے وشو میں سناتن دھرم دھجا کو پھیرانے کے لیے میں تت پر ہوں سمدت ہوں